ایک فتنہ کچھ دن سے ہچانے کے فتنہ شروع ہوا میں یہ چار سال پہلے کوئی مجھ سے پوچھے تھے کہ شیخ ربی کا متعلقہ کیا کرتے وہ پوچھنا بھی نہیں حلال کیا حرام کیا پوچھنا کسی کا متعلق پوچھے تو کبھی صحیح بھی بول سکتے بھی غلط بھی ہو سکتے یہ کہ ہمارے بہت بڑے عالی میں سعودی آرہے ہیں میں ان کا نام ہے شیخ ربی مدخل عالی مدخل عالی مدخل بڑے عالی میں بہت بڑے عالی مجھ سے چار سال پہلے مدینے میں وہ ددری کی بہت بڑے عالی سعودی ان کے شاگردوں کے در کسی کو دیکھا کہ محمد آمد باسمول کر کہتے ہیں انہوں نے ایک جماعت کے تعلق سے لکھا کہ اسلام کے لئے خطرہ ہیں یہ شیعہ سے بھی بہتر ہیں ان کے بہت بڑے شاگردوں بہت بڑے عالی ہنورسٹی کے پروفیسر محمد آمد باسمول ان کا نام ہے وہ اسے ان کا میں دیکھا وارسو اس میں مجھے کوئی بھیجے تھے میسیج ان کا اگلال یہ ایک عالی دیسیوں کی جماعت ہو کوئیت میں ان کو اتطاقہ فتبہ دیا شیعہ سے بھی بہتر ہیں یہ اسلام کے لئے خطرہ ہیں تو میں بولا یہ کافر خرار دینے کی چیسہ اسے کوئی تکفیر لوگوں کو کافر خرار دینے کی چیسہ ہوا نا یہ اپنے استاذ سے سیکھنے والے اسی ہی کرتے ہیں میں نے کہا صاحب شاید ایسے ہوں گے ابھی چار سال ہوئے کوئی تین سال ہوئے کائی کو پوچھے انہیں میں کائی کو جواب دیا معلوم ہے کوئی ایک جملہ لے شیخ ربی جو ہے ان کو تکفیر کا فتوہ دینے والے بولے آپ کون کون فون کر کمتے آپ بولے کیا آپ بولے کیا تم کو کیا کام میجی میں فتوہ دیا تو مجھے اللہ پوچھے گا تم کیسا فتوہ تم کو کیا کب دیکھ اور من ہے یہاں انہیں کو اب تک دین آدمی پوچھے آپ بولے کی آپ بولے کی میرے بولیا گو لے تم کو کیا اس سے میرے فتوہ کماننا reduced کیوں پوچھتے یہاں شیخ ربی بہت بڑے عالی سہودی آرکھ یہ شیخ بن باستیب شیخ صالح حسیمین ہوا رہا تھے بہت بڑے عالی ہر رات میں ان سے فتبہ پوچھنے والا لیکن شیخ ربی رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت آفیت دے بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تندرستی دے ان سے سب لوگ فتبہ نہیں پوچھتے تھے کسی وجہ سے نہیں پوچھتے تھے لیکن عالی ہونے میں کوئی شک نہیں اس میں کوئی شک نہیں لہٰذا مجھ سے آپ کوئی فون مون کر کے نہ پوچھے کہ آپ کو بولے کیا نہیں بولے کیا تم کو کیا جیسے تم کو اللہ سے پوچھے گا کہ اللہ ان کا فتوہ تھا نہ تو پوچھے گا کون کر کو نہیں پوچھے گا یہ بسٹی تھی عراق ابھی عراق ہے نا کوئی سے کوئی بھی اپاتھ ہو تو پوری دنیا میں پہلاتے تو پرانے زمانے میں عراق کا فتنہ گر کو بولتے ہو اسے ویسا پونہ کا فتنہ اس کو مت بناو میرے پایو اپنی جگہ رہو آپ کو کیا ذکرت ہے یہ پوچھنے کی چار سال پہلے کوئی بات بتایا تاہت اس کو قرد قرد کے پوچھ رہے ہیں یہ بہت غلط بات ہے اسے سب نہیں کرنا چاہیے آپ کو چاہیے کہ سب میرے فتح کو نامانے نہیں ماتے تو ہو گیا اور میں آج بھی کرتا ہوں شیخ ربی بہت بڑے حالی ان کے شادردوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ذرا تشدد سختی کرتے ہیں دن کے معاملے میں جسے ہمارے بہت بڑے فاظی نے پہلے پریبی تھے ڈاکٹر مرتضی بخش بہت بڑے اللہ نے ان کو ادارتی ان کے اندر بھی زرا سختی ہے جو ابھی آدمی کفر سے اسلام میں آتا بہت سختی رہتی سنت پر عمل کرنا بھول نہ کرنا بسے ہمارے ڈاکٹر صاحب کے اندر بھی زرا سختی ہوگی وہ بھی شیخ ربی کے شادرد ان کے ایک شادرد ہے سیلہ ان میں یا حیاء سلمی وہ بھی وہی سی جمعیہ کے اہتیراز سلمی وہ شیعہ سے پتر کافر فلان سب ان کے شادرد ایسے مزاد میں سختی کبھی پیدا ہو جاتی وہ اسے نہیں ہونا چاہیے حکمت کے ساتھ دعوت کا کام کرنا چاہیے تو باران میں آپ سے درخواست کروں گا کوئی آدمی یہ سب سنیں گے نا اس لیے میں نے ریکارڈ کرنا ہونا سب سمجھا کوئی بھی مجھے فتواتوا نہ پوچھے بھائی لوگوں کے تعلق سے بھی اور میرا ایک سا بھی فتوہ تھا تو اس فتوے کو کس بنیاد پڑھ دیا مجھے خود یاد نہیں تین چار سال پہلے کے بعد یاد بھی نہیں رہتی تو کیوں دیا وہ بھی یاد نہیں مجھ سے پوچھ کے کیا کریں گے آپ کوئی فائدہ آپ کا بھی نہیں یہ آدم سے باز رہی ہے